فلیسی آئی رویے بدل جائیں گے خدا عمد آپ کو برکت ہے آمین تو آج میں ایک سیمپل میسید میں آمکساہ فیئر کرنا جاؤں گا that is the death of jesus the death of jesus quran یسو مسیح کی موت the death of jesus اور سندے کے دن میں آپ پیغام سونے کے قرآن کے جہاں تو وہ ہے the resurrection of jesus quran یسو مسیح کا so حوالہ جو ہم دیکھیں گے مردی رسول کی ماتفدن جی اس کا 27 سواب chapter 27 اور آج ہم وہاں سے پیغام کو شروع کریں گے جہاں پہ ساتھویں کلمہ پر رہے وہ اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ساتھ میں کلمہ کے so i am need to find کلمہ کو بھی ریویٹ کریں اور دیکھیں آپ کے سامنے ہی دیکھیں گے پہلا کمرہ کیا ہے منہ لہے جمہار کمرہ کیا ہے جنہیں ہتہانے ہوتا ہے دوسرا کلمہ جنہیں نے ساتھ میں دیکھوں نے بھوڑا تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پانچھا کلمہ چھتا کلمہ ساتھا کلمہ آمین تو آجا ساتھویں کلمے سے شروع کریں گے مرکہ موچک مرکہ پانچھا کلمہ 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 موسیقی 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 مصنوبیت کی ایونس بیان کرتا ہے تو وہ بہت دیتیلز میں جاتا ہے اور جیسے پچاسویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ ساتھمہ کلمہ خداون نے کہا یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دیتے ہیں اس کے بعد مانتی تو ہے وہ اور ایونس کو مینشن کرتا ہے یہ فورا اس کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا سی ایونس سی ایونس جیسے خداون نے جان دی اور اس کے بعد میتھیو جو ہے اس کے سی ایونس ہمارے سامنے پہ آگئے ہیں اور اگر ہم ساتھ میں ایک کلمہ کو بھی بیچ پہ ڈال لیں تو پھر وہ ایک ڈیسرڈس ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور جب ہم ان کو کو بار سے سٹڈی کرتے ہیں آٹھ باتوں کو تو ہمیں دو دو کے پیرز نظر آتے ہیں دو دو باتوں کے دو دو ایونس کے پیرز نظر آتے ہیں سو آٹھ باتیں ہمیں چار ایونس نظر آتے ہیں سو آٹھ باتیں بیان کی گئے ہیں اور ہمیں پیرز میں ہیں اور ہمیں ایونس کتنے نظر آتے ہیں چاہاں فور ہیپننگز فور میجر ہیپننگز ایس سون ایس جیسس گیب اس لائف آن ڈاکس اور چونکہ یہ ایونس اہم ہیں اور سلیپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور مطین نے فوراک ان کو بیان کیا ہے تو ہم بھی ان کو ایسے ہی پیرز میں سٹڈی کریں گے اور ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اور دنیا کے لیے اس کا مقصد ہے سو پہلا پیر جو ہم دیکھتے ہیں جیسس ایمی کرائی اوٹ لاؤڈ وائس گیلڈ اپ اس پیر اینڈ یعنی وہ ہر نیم باقیہ کے لیے اینڈ کر لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد ایک ڈیفرنٹ واقعہ اور پہلا پیر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے جب قدام یسوس مسیح نے صلیم پر آپ میں جان دی اور مقدس کا جو پڑھتا ہے وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر تو وہ ٹکڑے وہ اور بڑی کلیر لی یعنی متی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ٹکڑے اور 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 لیڈی آپ اس بات سے واقع ہیں کہ ہیکٹر کے پرتری کا پھٹ جانا جو رہے ہیں وہ کس بات کو پیش کرتے ہیں اور جو سبت ہم اس سے سیکھتے ہیں یا انڈسٹینڈنگ ہمارے پاس وہی ہے کہ پاک مکام میں اور پاک ترین مکام کے دمیان ایک پردہ موجود تھا جس میں سال میں ایک مرتبہ سرداد قائم جاتا آن ڈی آف ہاتون میں تو فارے کے دن اور اس دن وہ بڑے کا خون اپنے سال لے کر جاتا اور پاک ترین مکام میں جو اہد کا صدوق تھا اس کی مرسی سیتھ پر وہ بلڈ کو سپرینکل کرتا تھا اور بنی اسرائی کے گناہ ایک سال کے لیے کور کرتی تھا اور پھر نیکس میر اگن ہر سال اور دس میں مہینے کی ساتھ بھی تاریک کو دے افرطورنمنٹ جو ہے یوم کبھول جو ہے یہ منایا جاتا ہے اور ایکل کا جو پڑ جانا ہے اوپر سے نیچ اس پردے کی جو اپروکسیمیٹ چھڑائی کی یا پوٹائی جسے ہم کہتے ہیں کو چھے ایچ کی تو ایچ پردے کی ایچ پردے کی ایچ پردے کی وہ آسانی سے پڑھنے والا نہیں ہے لیکن لیکن جیسے ہی ایچ پر اپنی جان بھی اوپر سے نیچے تک دو حصوں میں دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو آئے اور ایچ پردہ اور ای Van دو حصوں میں اور وہ پڑھن جو ہے وہ ایک چاہمان تھی یعنی ایک رستہ جو ہے وہ کہ انسان جو ہے وہ خدا کی پاک زوری میں نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اس کی زنگی میں کیا موجود ہے گناہ میں اور گناہ کے سواب سے خدا کا غزب اس میں ٹھیرہ ہوگا اور اگر اس گناہ کے ساتھ یا گناہ کی حالت میں پاک ترین مقام میں داخل ہوگا تو خدا کا غزب جو ہے اس میں نہ ہوگا اس کو روکلی کے لیے امام پر مردہ جو ہے مولد آئے اور ابرانیوں کا جو رائٹر ہے وہ ہمیں یہ ایونز کے دادو سے یہ جو کچھ ہوا ساتھویں قلبے کے بعد بہت سی ڈسکرپشنز اور غزاب دیں ہمیں بتاتا سو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ابرانیوں دس طرح اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے یہ پڑھتا کیا ہے اول تیسٹمنٹ میں جو ہیکل کا پڑھتا ہے وہ نیو تیسٹمنٹ میں کیا ہے وہیں پڑھیں دسو بار اندیس سی اور بیس سی آئے اور تیرا پڑھیں یہ بائیس سی آئے سامنے پڑھیں اس میں یوں مرکوب ہیں بس اے بھائیو چونکہ ہمیں یسو کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیل ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جس میں سے ہو کر ہمارے واسطے مقصود کی ہے اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کائن ہے جو خدا کی گھر کا مختار ہے آمین آمین کیا بتایا ہمیں ہیبرو کے رائٹر نے یہ پردہ کال ہے the body of Christ this curtain وہ جو میں نے ترمیل ایکل میں تھا پھر ہیکل میں تھا یہ پردہ جو ہے ابراہیو کے جو رائٹر سامنے یہ بتاتا ہے this is the body of Christ اور جیسے ہی صلیم پر مسیح کا بدن توڑا گیا at the very same moment ایبو کا جو پردہ ہے وہ پھٹتا ہے اور لبرانیو کو رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے یہ اول تیسٹومنٹ میں جو پردہ کر وہ خدا کے حضور میں جانے کے لیے رسلے کو بند کر دے گا because there is sin in man اور وہ خدا کی حالت میں جائے گا وہ خدا کی جائجمنٹ کو فیس دے گا لیکن یسو مسیح کا بدن جس کو بندے کے ساتھ جس بھی دی گئے ہیں یہ ایکٹر کا بندہ ابھی روبرسل آپ نے پڑھا تو خدا کی یسو مسیح نے اپنے بدن کو ہمارے لیے ٹان ڈاب کر دیا دے دیا اسے مار ڈالا گیا اور اس پردے کے پھارنے کے سبب سے اس بدن کو پھوڑنے کے سبب سے وہ جو رستہ بند تھا وہ رستہ پھول خدا کی حضوری میں جانے کا جو رستہ ہے وہ پھول پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں خدا ہم یسو مسیح کی موت نے ہمارے لیے رستہ اور دروازہ کھول دیا ہے کہ ہم پاک کریم مقام میں اور خدا کی پاک حضوری میں داخل ہو ساتھ آمین پہلی بات جو میتھیو میں بتاتا ہے کہ مسیح کی موت نے the moment he died the way to heaven was opened اس کے جیوکلے پہ یہ رستہ نہیں کھولا اس کی موت پہ آج کے دن گوڑ فائدے کے دن کوئی رستہ کھول گیا اور اس لئے اس نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ جیوڑاس میں ہوگا کیونکہ رستہ میں کوئی ہی برو کا رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے یہ جو پردہ وزاروں سالوں سے بنی سرائی واقتری مقام میں دیکھ رہے تھے یہ پردہ جو ہے یسو مسیح کو پیش کرتے ہیں خدا اس پردے کو اوپر سے نیچے تک ہار دیتا ہے کوئی سر میں کر دیتا ہے اب اس پردے کی ضرورت نہیں ہے خدا کا غرصب بیٹے پہ ناظر ہو چکا ہے تاکہ اس کی محافت منہ داروں پہ ناظر ہو سکا آمین آمین اگر آپ یسو مسیح پر آپ ایمان لگتے ہیں آپ پر سزا کا حکم نہیں ہے کیونکہ سزا بیٹے کو دے دی گئی ہے اور اس نے اپنے بطن کے وسیلہ سے وہ رستہ کھول دیا ہے جو آسمان کی دلد ہے آمین اور اس کے وسیلہ سے اس رستے کو کھول دینے کے وسیلہ سے now man can have peace with God آپ خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں آپ خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں اور آپ اس کے اپنی اہم میں داخل ہو سکتے ہیں اور آپ اس کے واردوں کی سچائیوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اس بدن کے وسیلہ سے اس قربانی کے وسیلہ سے آسمانی مقاموں پہ داخل ہو سکتے ہیں وہ مسیح کی موت نے ہمارے لیے رستہ بنا دیتے ہیں ہیبرو کے لیکٹر میں کیا لکھا ہے رستہ راہ بنا دیتے ہیں بدن کے وسیلہ سے بدن کو توڑنے کے وسیلہ سے رستہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں گردیو دین بار اس کی دیوی ایٹ بکہ ہے شریعت کے سبب سے حکموں کے سبب سے انسان پر جو خدا کی سزا کا حکم تھا مسیح نے ہمیں اس سے ازاد کر مسیح کی موت ایٹ موت ہم ہم سیلیمیرٹ کر Tag آج کے دن آم ازاد کر گناہ کی غلامی سے ازاد کر موت کی غلامی سے ازاد کر جہنم کی غلامی سے ازاد کر دی گئے اور اب لیس کی غلامی سے ازاد کر دی گئے آج ہمارے لئے سیلیمبریشن کا دن ہے فتح کے دن ہے عزاد رہائی کا دن ہے قربے کا دن ہے ملاد کا دن ہے ہم اسی مناتے ہیں اس کی موت میں ہمیں باپ کے ساتھ منا دیا ہے بیٹے اور بیٹیاں منا دیا ہے اور ہمیں آسمان کا شہری منا دیا ہے آلیلوریہ آلیلوریہ ہمارے مناہ کینسل ہو جائے ہیں آمین آمین ایم پڑے ایک کسیوں دو بار اس کی چوتھ قلوشنس 2.14 آپ کے خلاف جو بھی مناہ کا ریکارڈ تھا قلوشنس 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 یہ بناہ کیا ہے آپ نے یہ بناہ کیا ہے آپ نے غلام بناہ کیا ہے آپ کے خلاف جو بھی ریکارڈ تھا مسیح کی موت نے اس سارے ریکارڈ کو کیسل کر آمین آپ جو یسو مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر صدار کا حکر قلوشن دو بار چودہ ہے اور روپوں کی وہ دستہ بیت مٹا لانی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیح پر کیلوں سے جڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا سو مسیح نے اس ریکارڈ کو اس دستہ بیت ذات کو جو ہمارے خلاف تھی مٹا دیا ولی اسرائیم کے قناہ یومِ کفار پر ٹھانک لیے جاتے تھے یسو مسیح نے گوڑ فائدے کے لیے صلیح پر آپ کے قناہ مٹا دیا مٹا دیا آلیلویہ آپ کے ساتھ والے سے کہیں آپ کے قناہ مٹا دیا آپ کے قناہ مٹا دیا آلیلویہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں مسیح کا کفارہ ہمارے لیے کامل کفارہ ہمارے کے کسی اور کفارے کی حفظ نہیں جیدرس is our redemption جیدرس آلیلویہ he is with you he is for you he is in وہ آپ کے ساتھ آپ کو نجات پانے کے لیے مسیح کی قربانی کے علاوہ اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے قناہ مٹا دیا آپ کے قناہ مٹا دیا the world is finished the salvation is granted and you have been retained آپ یسو مصیم کے بیش کیمان اور بیاب کون کے وسیلہ سے خریب نہیں ہے because of the death of jesus and because of the sacrifice of jesus god is on your side آپ کو کسی بات کے لیے فکر مرد ہونے کے لیے اپنی فکر مرد ہونکے مجھے تمہاری he is there by his side آپ کو سنبھالنے کے لیے مدد کرنے کے لیے دعاوں کا جواب دینے کے لیے whatever miracles you need healings you need strength you need he is there for you he is there with you آمین مسیح کی موت نے کینیوں کو چھڑا دیا مسیح کی موت نے کلیسیا کو اس کی بلد بنا دیا ہے مسیح نے اپنے لبوں سے کلیسیا کو خرید لیا ہے اور اچھے چلواہی نے اپنی بھیڑوں کے لیے چام نیٹی کی ہے all work is done it is all finished it is all completed the price is paying jesus has died and resurrected on the third day اور آپ کے لیے آسمان پر چلا جو ہے وہ بنا دیا ہے جیسے ہی یسو مسیح نے جان دی آپ کے لیے رستہ کھول بادر رسائی کا رستہ کھول گناہوں سے ازاد ہونے کا رستہ کھول if you are still struggling with your sins اگر آپ آج بھی اپنے گناہوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں سٹکل کر رہے ہیں come close to jesus yes یسو کے نظریق آئے اور زیادہ اس کا مقاشلہ حاصل کریں اور یہ سارے سٹکلز جو sin کے ساتھ ہیں اور temptations کے ساتھ ہیں آپ کی فتح میں ملت آرگویہ جسے بیٹا ازاد کرے گفتے نقی کریں لیکن اس کے ساتھ آگے سیکنڈ پیر میں جو متھیو ایونٹس آگے بیان کرتا ہے ان میں سے بہت کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جو unseen world میں جرے آنکھوں نے نہیں دیکھا انسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے لیکن وہ واقعات جو ہے وہ مسیح کی مسلوبیت کے ساتھ جو ہے وہ رون ہوا سو ایم پڑھیں 51 verse پہلے اسے چھوڑ کر اب ہم دوسرے پیر میں داخل ہوں گے اور سو ایم پڑھیں سو ایم پڑھیں اور چٹانے جو ٹڑھیں اس سے the second thing that زمین درز the earth shook and the rocks were split یہ second pair of events ہیں جو مسید کے جان دیتے ہوا جب تو پہل تین بجے کے خریف یہ آخری کلمہ جو اب بودا گیا خدا نے اپنے جان دی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ایکل کا بردہ اوپر سے نیچے در دو ٹکڑوں میں رکسی ہو اور پھر یہ ہوا زمین درز the whole earth اس میں جو لینگویج استعمال ہوئی ہے زمین درزی اس کا مطلب ہے the whole earth every continent every nation every land زمین کیا ہوا لرز کیونکہ ابن خدا نے اپنے جان دی اور چٹانے and the rocks split یعنی بہت سی چٹانے ٹکڑوں میں تقسی ہو انگلیج میں دیکھنی and the rocks split یعنی بڑی بڑی چٹانوں کے ٹکڑے ہو to long the world اور definitely in the yousseem میں بھی بلی سرائب میں بھی پیلسٹائن میں بھی ان کو ویڈنس کیا گیا ہے جو بڑی بڑی چٹانے جو ہے اتر رکھ بھی split ہو کیای ٹکڑوں میں تقسیم ہو سو کیوں میٹھیون اس باتے کو بیان دی the rocks چٹانے جو ہے زمین جو ہے وہ نام کے اترین پرین رٹھتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے لیکن وہ اپنے خالد کی آواز کو سنتی they know the voice of their creator اور ان کو آج اس بات کا اندازہ ہے کہ سپر نیچرل ورڈ میں کچھ آگ ہوا تو جو پہلا واقعہ پڑھتا پھٹنے کا وہ فیزیکل ویلم میں ہے اور ان کی جو جو اس سسٹم ہے اس کے ریلم میں ہے لیکن مسیح کی موت کے سباب سے جو دوسرا pair of events ہوا سبین لرزی and the rocks split اور یہ باقیہ جو ہمیں کیا message دے رہا ہے یہ event کیوں ہے سبین کا لرزنا اور چٹانوں کا ٹوٹ جانا ہمیں کیا message دے رہا ہے رہا ہے something old is coming to an end and something new is going to begin and this is something unimaginable یہ ہاتھ سکتی ہے لیکن سے کہو کہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے ہٹ جائے اور سمندر میں جا گرے تو وہ جا گیا لیکن باقیہ جیسوس باقیہ جیسوس the unshakable can be shake will become shake اور اس میں جو یہ اور پیغام ہے unseen world مگا جب پوری زمین جو ہے وہ ہلائی گئی ہے زمین لرزی ہے اور جتانی پوٹی ہے so god is sending a message to the kingdoms to the kingdoms of the world the kingdom of man وہ انسان کی جو بادشاہت ہے اس کو یہ message دے رہا ہے i am going to shake it i am going to establish my own kingdom old things i am going to remove and new things i am going to do i am your kingdom is shake your kingdom is shake i am تاریکی کی بادشاہت کو انسان کی بادشاہت کو وہ یہ میسیج دے رہا ہے اب تمہاری بادشاہتیں جو ہیں یہ لرز جائیں گی جہاں جہاں میری بادشاہت پہنچے گی تمہاری بادشاہی ختم ہوتے چلی جائے گا آرگویا اس لیے جب چرچ آگے پڑتا ہے اب اس پیچھے پڑتا ہے کیونکہ آرڈیٹی اس کی موت پہ اس کو درزاد کیا گیا اس کی فانڈیشنز سٹک کر دی گی اور اس لیے جب خدا کی بادشاہت آگے پڑتی ہے وہ انسانی کنگلز کو ختم کر دی جب چرچ آگے پڑا رومن کی کنگلز ختم آرگویاں اور کانسٹلٹائن جب مسیح پر ایمان لیا تو رومن کنگلز جو ہے وہ مسیح کی کنگلز کیونکہ مسیح نے اپنی موت کے وقت ان کنگلز کو خلادی چرچ کے لوگوں جب آپ آگے پڑتے ہیں منابی کرتے ہیں اور جب آپ کا سامنا تاریخی کی کنگلز کی ہوتا ہے ریمیمیبر وہ خلادی نہیں ہے جب اس نے چلا کر صلیب پر اپنی جان نہیں ہے that kingdom was shaken at that time اللہ لیہ اور ابرانیوں کا لائٹی نامیں بتا آپ میں پانا پاپ ابرانیوں پانا پاپ چھوٹی سی آئے سے پھائے سی اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو بھلا دیا مگر اس نے یہ وعدہ دیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین کی گنہ بڑھ کے آسمان کو بھی بھلا دیتا اور یہ اپارت کہ ایک بار پھر اس بات کو زمین کرتی ہے کہ جو چیزیں بھلا دی جاتی ہیں وہ گھنٹ ہونے کے باعث دل جائیں گی تاکہ بے انی چیزیں قائم رہیں پس ہم کو بادشاہی پاتھر جو گرنے کی نہیں اس حسن کو حال سے نہ لیں جس کے سبب سے قسم دیدہ دور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور قوم کے ساتھ گئے آمین تو کس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہا ہے دنیا پیٹنے کی نقصی سے کہ اس کے بعد وہ کنڈم قائم کر دی گئی ہے جو ہلائی نہیں چاہتے آمین اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے آنے پر اب نہ صرف وہ زمین کو ہلائے گا بلکہ آسمان کو بھی ہلائی نہیں چاہتے ہیں جو ہلائی نہیں چاہتے ہیں جو ہلائی نہیں چاہتے ہیں ہلائی نہیں چاہتے ہیں جو ہلائی نہیں چاہتے ہیں جو ہلائی نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ اس بادشاہ کے سکتے ہیں آمین اور ہمیشہ جو یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں آپ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا آمین آمین آجی آگے چلیں آمین آمین اور اپنے اکھل گئین اور بہت سے جسم اور نکتس ہوں گے جس اوڈ ایتی ہیں جیوڈ آمین پڑھنے ترکنان آئے اور اس کے جیوڈ دنے کے بعد کبھوں سے نکل کر نکتس شہر میں گئے اور بھکتوں کو دیخائی دیں آمین آمین سو ثیرڈ جو بھی راویی ویبین سا ہیں قبریں کھل گئے اور بہت سے جسمیں گے ان مقصوں کے جو سو گے تھے جی آرہلویہ 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 This is the third main event that happen on wood front یروشلیل کے جو قبرستان تھے ان میں سے قبریں کھل گئے کپریں کھل دیں اور بہت سے جس من مقدسوں کے جو سو گئے تھے یہ بہت سے کپریں کھل دیں سو واتھ ایپنے مصیح کی موت کا پیان سلیب سے رائیٹ سامنے کراس دہا پہ جلائے ہیں وہ مقدس جو کپروں میں تھے اور کپریں ان مکرسومی کپریں کھل گئے اور وہ جیو زندہ ہو کسی انہوں کو زندہ نہیں کیا کسی انہوں کو کپروں کو نہیں کھل گئے مسیح کی موت کا پیغام جب ان کبرستانوں میں پہنچا وہ یرسلم کی یرگیت تھے کبریں کھل گئے by the power of his death the greatest hope وہ کچھوں بھی کھل گیا اور ان کے جو ریمیلز تھے باڈی پارٹس تھے کوئی نوٹن تھے whatever it was مسیح کی موت کی قدرت نے ان بدلوں میں پھر سے زندہ ہوا اور دیکھا وہ زندہ ہوا دیکھا اگر نہیں دیکھا جسم جو سو گئے تھے جیو تھے the death of christ was such a powerful phenomenon ایک کبریٹو ہے مکتصر کی بہت کھل گئے اور بدل جو تھے اور this is once again what is going to happen when jesus is going to come back جیسے خدا دیئی ایسر مسیح میں واپس آنا ہے پھر ایسی ہو you all know this جدرے مسیح میں سو گئے وہ سب یہ ہو گئے اور ہم اب آمی اٹھو اس کا لیکن اس میں جو میں ایک مسیح نظر آتا ہے وہ یہ ہے although the believers in christ they die جسمانی کو اپنے وہ مل جاتے ہیں ایک نظام ہے جس کے تحر ابھی دنیا چاہ رہی ہے پر ایون دو they die the dead bodies are waiting to be reverent they are waiting to be reverent کہ جیسے خدا دیئی ایسر مسیح واپس آئے گا وہ اس بدل میں سے جی اٹھیں گے وہ قبروں میں سے پہنے گے اور اس لئے پہلا کرتے ہیں پہلا اس کی بیسویں آئے پر لکھا ہے جدلے مردوں میں سے جی اٹھیں خدا دیئی ایسر مسیح میں پہلا بدل now what is Matthew telling us کہ جو یہ سمسیح پر ایمان لاتا ہے by the death of Christ اس کے بدل کی نیچر بدل جاتا ہے although he dies he is still living وہ مار بھی جائے بدل وہ پھر بھی زندہ ہے اور وہ ایک وقت کے انجلاع میں ہے کہ جیسے ہمارا یسو بادلوں پر آئے گا next time جب وہ بادلوں پر آئے گا کردے گا خانی حالت میں جی ہوتا ہے خانی حالت میں ہے جیسے ہوتا ہے خانی حالت میں ہے خانی حالت میں ہے موت کی پاور کو پھرک کر the death of jesus was a death defeating death the death of jesus was a death defeating death خلال یسو مسیح کی موت ایک ایسی موت تھیری جس نے موت کو شکست اور ایشی قومن پہ جب وہ مرہ سیمز جو ہیں وہ مردوں میں سے لیکن جب وہ جی اٹھا تو پھر وہ یہ دوسطہ ہوگی اگلی ایٹم یہ لکھا ہے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد گبروں میں سے لیکن زندہ ہو گئے this is what meant to tell you they were alive گبریں بھی کھول گئے لیکن اس کے جی اٹھنے کے بعد گبروں سے نکل کر مکردس شہر میں گئے اور بہتوں کو many were raised and met and seen by many people اور جتنی دیر قدام یسو مسیح تیسری دن مردوں میں سے جیت نہیں اٹھا یہ جو سینس پہ یہ جیت اٹھے لیکن کبروں میں سے بھائی نہیں اور لیکن on the رمولکشن دی they came out of the graves اور مدھیروں کو اکھائیں آمین آخری بار آخری بار آخری بار مردو میں سے کیسا جی آخری بار 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 یہ مرتے جو ہیں جو سینٹس تے جو مارکے یہ کیسے جیوڈ تھے اور خدای یسی مسیح کسی دیسے دن مردوں میں سے جیو سو ریمیمبر تھیالوجی ریمیمبر درام فرائن بلک 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 کیامت کے لیے جی اٹھنے کے لیے مردوں کی کیامت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلک 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 the blood of jean وہ لہو جو شلی پر بہایا گیا ہے وہ زندگ ہے the reference comes to the blood and jean was raised from the death by his own blood اپنے ہی کھون کی گربانی کے سبب سے وہ مردوں میں سے جیتے ہیں یہ وہ خون ہے جو ہمارے قناب کی معافی کے لئے جیسوس was also raised from the tent by the power of the Holy Spirit through His own blood of covenant Now Jesus was raised from the tent by His own blood اور آج بھی وہی لہو جو میں مردوں میں سے زندہ believe in the blood of Jesus believe in the death death of Jesus believe in the redemption of Jesus some people think we will be reverted because of the redemption of Jesus this is not no theology this is not theology the death of Christ is my price for redemption میری جیو لے کی کیپر یسو کا پاک لگو ہے and He was also Himself raised by that blood that blood is so precious and He is coming the same blood the same blood وہ جو کلری سے پہتے ہوئے خون کے قطرے ہیں وہ آدمی صدیر ہے اہل کا خون ہے بے اہل خون ہے پاک خون ہے پرے کا خون ہے بیٹے کا خون ہے کفارے کا خون ہے عزمی لہو ہے عبدی لہو ہے عثمانی لہو ہے دیوائی پلٹ ہے انفرین پلٹ ہے جو بہایا گیا ہے اس میں آدمی صدیر ہے ایمینویر کی ویڈز میں سے جو پلٹ نکلا ہے وہ آدمی صدیر ہے اسی لہو نے اس کو بھی زندہ کیا وہ پہلے دن میں زندہ ہو سکتا وہ مرنے کے فورم آدم بھی زندہ ہو سکتا وہ ایک منٹ میں بھی زندہ ہو سکتا ایٹوکی تھری لیے تھری نائٹس جو بھی عالموں میں خدا نے کام کرنے تھے اس کے لئے کام کرنے کا سیب میکرسیق چیزی بڈیارا پابی کنیم کنیم پابی کنیم چیزی بڈیارا پیاری جمال اکرسیز تار جو کل آنے پوڑا آمین شیر پابی کنیم ان گفت مجموییییییییییییشی تھا جیزید خود ویڈیاری فوری منیسی شیر اگر خود آئے لیکن اللہ پڑھے شبرا یہ دو باپ چھوڑا ہے اور ہمیں جس جب آئیے لکھوڑا ہے there is so much power and victory in the death of Jesus مسیح کی موت میں اس قدر فتح ہے قوت ہے قدرت ہے کہ ابھی ہم کی اپنے کی بات ہی نہیں کر اس طرح جائیں گے تو اور بہت کچھ ہے دومے میں آگے ہوئی ہم اس کی موت سے ہی میں بہت کچھ ملتی ہے آئیے پڑھیں بس جس صورت میں لڑکے خون اور گوش کا شریف ہے تو وہ خود بھی ہم کی دھرمہ اس خون میں شریف ہوا ہے تاکہ موت کے وسیدہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل دی لیانی ابلیس کو اتباق کر دی آمین موت کے وسیدہ سے اس نے اس کو شکست دی ہے جس کو موت پر پہلے تو سننے کیوں پانچ پر مسیدہ سنے اور آخر میں ہم بہت بڑھیں گے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا ہم نے یسو مسیح بھی آپ نے ہی کووننٹ بلڈ کی وجہ سے ملکنی سے کالکو آپ یہ نہیں سوچتے ہی ڈاکہ انٹرازی آج پہلے تو سننے کیوں پانچ پاپس کی دس وہ ہماری خاتر اس میں معاقہ ہم جاتے ہوں رسول سب لکر اسی کی ذات جی اسی کے ذات ایدھر 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 جو بھیڑوں کے بڑے چروا ہے یعنی ہمارے بھداونی اسم کو اپنی عہد کے روح کے پاس موتوں میں سے زندہ کر کے اٹھانا ہے کیسے اس زندہ کیا اب خدا اتنے ہمان کا چشمہ جو پھیڑوں کے پڑک چردھائے یعنی ہمارے قلام یسو کو اپنی اہد کے خون کے باعث اپنی اہد کے خون کے باعث یہ خون کس کا ہے؟ یسو کا باعث ہے کس کے باعث اس نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا ہنجی آگے مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھانا ہے ایک ایسی آیت تم کو ہر نیک بات میں عامل کریں تاکہ تم اس کی ورزی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہیں یسو مسیح کے وسیرہ سے ہم نے پیدا کریں جس کی تمجین حد و رباوت ہوتی لگے آمین 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 So the last thing is خدا با آپ کی شکر بزاری کرتے رہے اس حمدی لہو کے سنگا ہے سنگا ہے سنگا ہے مسیح کے لہو کی تاریخ پہ کئی کرتے اس میں زندگی پہ مسیح کے لہو بہای جانے پہ ایمان رکھیں یہ وہ میرے ہوتاں پہ فیرد ہے وہ میری شفاہ دید ہے in every church service celebrate the eternal blood of the covenant eternal blood of covenant یہ تین باتیں تین باتیں تین باتیں eternal blood of covenant یہ ہے مسئلہ eternal ہے اور covenant ہے اہد اور اہد کیا ہے جو بس پر ایمان لائے گا تو انہی شکی celebrate the blood of Jesus praise the blood of Jesus give thanksgiving for his shed blood جس نے ہمیں آسان کر دی جس نے ہمیں غلابی غلابی سے ازان کر دی پیٹے اور پیٹیاں بنا دی جس نے ہمارے لئے یہ آسمان بہرستہال دی ہالیلویہ بائی ویسٹ عظیم کی باتی کے لئے سور دار پہولا یہ صورتہ بھی صورتہ نہیں آپ نے جنس پہ آتے ہیں آپ اس محصن پہ آتے ہیں پیرے خون میں شنی ہے میڈاک ہے شباہ ہے جہاں ہی ہے عصابی ہے حرکت ہے شنی ہے عبیت ہے آلیلویہ امین ویل کی بین سے آج بھی جو خون پہتا ہے وہ جہاں جہاں جاتا ہے شنی کو دیتا ہے آلیلویہ 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 اس کے عبدی لہونے ہمیں ہمیشہ کی زیادہ دیتا ہے آمین